چھبیس ہزار بوم مسلمانوں پر گرانے والا آج مسلمانوں کا اتنا ہمدرد بن بیٹھا ہے نوبل پیس پرائیس دیا گیا اوباما کو چھبیس ہزار بوم گرانے والے کو نوبل پیس پرائیس دیا گیا اس کے اوپر ان کے موں میں دہی جمع تھا دنیا کا سب سے ورسٹ ہیمنیٹیرین کرائیسس اوباما نے کریئٹ کیا میڈلیز کے اندر بس یہ نظر آئے کہ اوباما نے کہہ دیا تو کسی کی محبت اور کسی کی نفرت تم کو اس حد تک نہ لے جائے کہ تم نائنصافی کرنا شروع کر دیں آج اتیغ حمد کو مارا کل ہم کو ماریں گے کیوں ماریں گے آپ کو آپ اتیغ حمد جیسے تھوڑی ہیں آپ کے اوپر سو کیسز تھوڑی ہیں آپ بہو بہی تھوڑی ہیں آپ یہ کام تھوڑی کرتے تھے آپ نہیں آپ تو نارمل آدمی ہیں کیوں ہوگا آپ کے ساتھ سعودی عرب کو دیکھ لیجئے آج آپ یو ایو کو دیکھ لیجئے یہ لوگ حالات کے حساب سے اپنے آپ کو ایڈابٹ کرتے ہیں کی نہیں کرتے کہ جو لوگ حالات کے حساب سے اپنے آپ کو ایڈابٹ کرتے ہیں وہی لوگ آگے جاتے ہیں جائن دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ڈیفنسیو آفنس اور میں ہوں ویب اوپ آج ہمارے ساتھ ہیں زاگ تنویر زاگ تنویر بھائی کو آپ پہلے بھی ہمارے چینل پر دیکھ چکے ہیں اور ہم نے ایک دو ویڈیوز پہلے بھی کیے کچھ کانٹروورسیز ہیں کچھ ایشوز ہیں ان کے اوپر ہم بات کریں گے تو زاگ بھائی کیسے ہیں آپ بہت بہت شکریہ ویب بھائی دوبارہ آپ کے اس زبردست چینل ڈیفنسیو آفنس پر کال کرنے کے لئے تو زاگ بھائی میں تو سن رہا ہوں کہ آپ آر ایسس اور موڈی کے پیسے پر آپ امریکہ میں گھوم رہے ہیں اور کافی مجھے لے رہے ہیں دیکھئے مسئلہ ایسا ہے کہ لوگوں کا ایک مزاج بنا ہوا رہتا ہے اور جو اس مزاج کے خلاف بات کرتا ہے یا اس ببل کے خلاف بات کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بکاو آئے اس کو پیسے مل رہے ہیں رسے سے پیسے مل رہے ہیں موڈی سے پیسے مل رہے ہیں اور میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ اتنی بار میں نے سنا ہے اب تو میں نے اس کو سیریس لی نہیں چھوڑ دیا ہے ویسے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں بعض لوگ ہیں جو پیسیو ہوتے ہیں اور جو ہماری ان باتوں کو سنجیدگی سے سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور یہ آرڈینس جو ہوتی ہے یہ زیادہ آرڈینس ہے اور یہ بولنے والے تو بس بولتے رہتے ہیں ان کا کام یہ بولنا زاگ بھائی پرائمیسٹر موڈی امریکہ گئے ہیں ان کو ابھی وہ ایجپٹ گئے تھے اور ایجپٹ میں جو وہاں کے پریسیڈنٹ ہے عبدالفتح ال سی سی انہوں نے آرڈر آف دا نائل جو اوارڈ ہے ایجپٹ کا وہ انہوں نے پرائمیسٹر موڈی کو دیا پرائمیسٹر موڈی وہاں پہ ایک موسک میں بھی گئے پھر یہاں پہ یہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی کہ وہ سنی موسک نہیں تھی وہ شیعہ موسک ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ شیعہ بھی نہیں ہے وہ جو بہرا مسلم جو کمیلیٹی ہے اس میں جو شیعہ ہے ان کی موسک ہے مطلب اتنا اس چیز کو لے کر کے اتنا زیادہ کانٹروورسی کھڑے کی گئی پرائمیسٹر موڈی کے موسک جانے کو لے کر کے پرائمیسٹر موڈی جب آوٹریچ نہیں کرتے ہیں مائنورٹی کمیلیٹی کو یا مسلم کمیلیٹی کو تو اس پہ کانٹروورسی ہوتی ہے وہ آوٹریچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس پہ سوال جواب کیے جاتے ہیں اس پہ کانٹروورسی کھڑے کی جاتی ہے تو ہاو ڈیو لک ایٹ دیکھیں بھائی آپ نے جو بات کئی ہے نا exactly یہی بات میرے ذہن میں بھی آئی تھی کہ پی ایم موڈی جب مائنورٹی یا مسلمانوں سے وہ آوٹریچ نہیں کرتے ہیں تو ان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ بھائی آوٹریچ نہیں کر رہے ہیں مسلمانوں کو انہوں نے سیکلوٹ کر کے رکھ دیا ہے ان سے بات نہیں کرتے ان کو انوال نہیں کرتے انکلوزیفنس نہیں ہے مگر جب یہ آوٹریچ کرتے ہیں پہنچتے ہیں انگیج ہونے کی کوشش کرتے ہیں پھر ایک اور الزام ان کے اوپر لگ جاتا ہے کہ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں نہیں نہیں یہ بھورا کمیونٹی جو ہے یہ پہلے سے آئی سی کمیونٹی ہے کہ یہ دوڑ بھاگ کے جو پاور میں ہوتا ان کے پاس دوڑ بھاگ کے لوگ چلے جاتے ہیں کل میرے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی تو میں نے یہ بات بتائی ان کو انہوں نے کہا دیکھو بھورا کمیونٹی ایسی ہے کہ یہ بی جے پی کے یا آر ایس ایس کے جو بھی ہوتے ہیں ان کے پاس یہ فوری چلے جاتے ہیں تو میں نے کہا کہ اس میں غلط بات کیا ہے اس میں بری بات کیا ہے اچھی بات تو ہے کہ اگر کوئی آپ سے بات کرنے کے لیے آ رہا ہے تو آپ آباد کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس میں بری بات کیا ہے ان فیکٹ یہ چیز سب کو کرنا چاہیے مسلم کمیونٹی کے سارے سیکٹس کو یہ کام کرنا چاہیے ان فیکٹ میں تو کہتا ہوں بھئی قرآن میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ سامنے والا جب صلاح کے لیے آگے بڑھے تو تم بھی صلاح کے لیے آگے بڑھو تو مسئلہ یہاں پر ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کہ جو بھی قرآن میں تو صلح حدیبیہ کا ذکر بھی ہے ہاں بالکل صحیح بات ہے اس کے اندر صلح حدیبیہ کا ذکر ہے اور وہ جو سورہ ہے ادھا جا نصر اللہ والفتح میں نے کہے اتنی بڑی فتح کر کے اس کو ذکر کیا ہے اور یہ جو بڑی فتح ہے اس کے اندر جنگ نہیں ہوئی تھی اس کے اندر صلاح ہوئی تھی اس کے اندر انگیجمنٹ ہوا تھا اس کے اندر ٹریٹیز سائن ہوئے تھے تو ایک پرابلم ہمارے پاس یہ ہے دیکھیں میں کسی پارٹی کا نام لیے بغیر یہ بات بتانے ہی کوشش کر رہا ہوں کہ ہندوستان میں تقریباً ستر پچھتر سال میں ساٹھ سال تقریباً ایک خاص پارٹی کا رجحان رہا ہے رول رہا ہے تو لوگوں کا مائنڈسیٹ بنا ہوا ہے لوگ اس کے علاوہ کسی اور سے بات کرنا نہیں چاہتے کسی اور سے انگیج ہونا نہیں چاہتے اور یہاں تک اگر کوئی بھی انگیج ہونے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اس کے اوپر الزام لگا دیا جاتا ہے کہ یہ میر جعفر ہے میر صادق ہے بکا ہوا ہے جیسے آپ شروع میں بتا رہے تھے کہ آر ایسی سے پیسہ مل رہا ہے تو یہ سارے الزام لگا دیا جاتے ہیں مگر لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے میڈلیسٹ کا ایکزیمپل دیکھئے آپ آپ کے سامنے میڈلیسٹ کا ایکزیمپل موجود ہے سعودی عرب اور ایران کے بیچ میں کتنے بڑے بڑے مسئلے تھے مگر آپ دیکھئے ٹیبل پر یہ سارے مسئلے سالو ہو گئے آپ دیکھئے کس طرح سے اب میڈلیسٹ ایک نئے ڈریکشن میں جا رہا ہے تو یہ چیز مسلمانوں کو سمجھنی چاہیے میری اس کمیونٹی کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی یہ مسئلے جو ہے نا یہ ٹیبل پر سالو ہوتے ہیں ڈائیلوگ اور ڈسکشن سے سالو ہوتے ہیں یہ صرف پروٹیسٹ سے بیانبازی سے یا پھر ٹویٹر پر چار ٹویٹس لگانے سے سالو نہیں ہوتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی جو بھی موڈریٹ مسلم ہوگا چاہے وہ سکولر ہو چاہے وہ کوئی آئیٹی پروفیشنل ہو چاہے وہ کوئی لیبر ہی کیوں نہ ہو مطلب ارسپیکٹیو آف کی مطلب وہ زندگی کے کش شعبے سے تعلق رکھتا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے اگر وہ موڈریٹ ہے اگر وہ پیار کی بات کرتا ہے اگر وہ یہ کہتا ہے نہیں ہمیں سب کی بات سننی چاہیے سب سے بات کرنی چاہیے اور ہم کو وائلنس نہیں کرنا چاہیے تو اس کو سیم اسی پیرامیٹر پر اگر میں ایکزامپل دوں آپ کو مولانا وحید الدین خان جو کی میرے خیال سے اس پورے برے سگیرے پورے ساؤتھ ایشن اس جو پورا ریجن انڈین سب کانٹیننٹ کا یہاں کے جو سب سے بڑے عالم ہوئے ہیں اسلام کے ان میں اگر میں کوئی اگر ٹاپ تھری نام لوں تو اس میں سے ایک نام مولانا وحید الدین خان کا ہوگا میرے لئے پرسنلی لیکن آپ مولانا وحید الدین خان کو نہیں دیکھتے ہیں مسلم کمیونٹی میں پاپلر آپ ڈاکٹر اسرار کو جارہ پاپلر پاتے ہیں آپ زاکر نائے کو زیادہ پاپلر پاتے ہیں وحید الدین خان جیسے جنہوں نے ان سے بہت زیادہ کام کیا چاہے وہ مجھے نہیں پتا ڈاکٹر زاکر نائے کو ڈاکٹر اسرار نے کتنی کتابیں لکھی ہیں لیکن مجھے پتا ہے کہ ڈاکٹر مولانا وحید الدین خان نے کم سے کم ستر کتابیں لکھی ہیں اور انہوں نے کئی ساری اور وہ ساری کتابیں علم کے حوالے سے لکھی ہیں انہوں نے اسلام کے اوپر لکھی ہیں اسلام کے ریفرنسز دیتے ہوئے لکھی ہیں انہوں نے ایسی سی کتابیں بھی لکھی ہیں جہاں پہ انہوں نے ان سے کس بات پہ نفرت تھی کیونکہ وہ رام مندر کے ایشو پہ یہ کہتے تھے کہ بھائی دیکھیں وہاں کسی بھی مسئلے پہ لڑائی جھگڑا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے اور اگر یہ چیز اگر ثابت ہو جاتی ہے آرکیلوجیکل سروے میں کہ ہمہاں پہلے مندر تھا تو ہم سبھی مسلمانوں کو بڑا دل دکھا کر کہ جو جمین جس کی ہے اس کو واپس کرنا چاہیے یہ ان کا پبلک سٹینس تھا مولانا وحید الدین خان کا لیکن اس چیز کے اوپر مولانا سارے کے سارے یہ جو ہارڈ لائنرز تھے یہ ان کے خلاف ہو گئے اور ان کے جیسے پریکٹسنگ مسلم کو بھی انہوں نے میر زافر میر صادق ثابت کرنے کی کوشش کی کبھی بھی ان کو چیلنج نہیں کیا کہ نہیں آپ آ کر کے ہم سے آ کر کے آپ علم یا دین کے اوپر یا مذہب کے اوپر آپ آ کر کے ہم سے ڈیویٹ کیجئے بکاوز پتا تھا کہ وہ ان سے ڈیویٹ نہیں کر سکتے تو آپ اس کا کیا ریزن کیا ہے کہ یہ کمیونٹی جو ہے وہ اتہ زیادہ ریزسٹ کیوں کرتی ہے فور اینی موڈریٹ تھوٹ اس میں کچھ چیزیں ہیں جو میں نے انیلائز کیے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ دیکھئے چونکہ انگریزوں کا جو دور ختم ہوا نائنٹین فورٹی سیون میں اس سے پہلے مسلمان مسلمانوں کے بعض بعض خطوں میں اچھا خاصا رول رہا ہے تو یہ جو مزاج بنا ہوا ہے یہ مزاج آپ ہر اس کمیونٹی میں دیکھیں گے جن کے ایمپائرز ریسنٹلی ختم ہوئے ہیں مگر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ بریٹش ایمپائر بھی تھا پوری دنیا میں اور بریٹش ایمپائر بھی ختم ہوا تو بریٹیشرز کے اندر بھی ایک کافی لمبے عرصے تک یہ ایک یوں کہہ لیجی کہ ایک سپریاریٹی کامپلیکس تھا کہ ہم نے رول کیا تھا اور پھر ہم کریں گے اس طرح سے مگر ان لوگوں نے اس پرابلم کو ریکنائز کیا اور اس پرابلم کو انہوں نے فکس کیا اور آج دیکھئے کہ آپ اس پرابلم کو اس کمیونٹی میں نہیں دیکھیں گے کرشن کمیونٹی میں نہیں دیکھیں گے ان فیک بہت سارے ایسے کرشنز آپ کو انڈیا کے اندر ملیں گے جو کنورٹڈ ہیں جو بریٹش کے ٹائم پر جو مشنریز آتی تھیں ان کے تھوڑ کنورٹ ہوئے ہیں مگر آپ کبھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ کرشنز اپنے آپ کو بریٹشرز سے افیلیٹ کرتے ہوں وہ ڈریکٹلی اپنے آپ کو بائبل سے جیسس سے افیلیٹ کرتے ہیں مگر وہ کبھی بریٹشرز اپنے آپ کو افیلیٹ نہیں کرتے ہیں مگر پرابلم ہماری مسلم کمیونٹی سے یہ ہو گیا ہے انڈیا میں خاص طور پر اور یہ پاکستان کے پارٹیشن کے بعد زیادہ جو ہے نا یہ ایک سنٹیمنٹ بنائے اور یہ ایکچولی پاکستان کے پارٹیشن کے وقت میں جو ہے یہ سنٹیمنٹ بہت کامن ہوئے تھے کہ جو ہے ہم ورسس جو ہے وہ کہ ہم ہے اور یہ وہ ہیں یہ محمد علی جنہ نے اور یہ مودودی اور اس ٹائم پر جو اقبال وغیرہ ان لوگوں نے یہ کافی چیزوں کو اس طرح سے پراموٹ کیا تھا ایک تونیشن تھیوری کہ ایک الگ ملک بنے گا ہمارا ملک ہے یا ان کا ملک ہے ان کا کلچر ہے یا ہمارا کلچر ہے یا ان کی زبان ہے یا ہماری زبان ہے اور وہ والا جو ہے ایک اینگل انہیں نے شروع کیا تھا اس ٹائم پر اور پاکستان تو بن گیا خیر مگر اس کے بعد یہ جو ذہنیت تھی یہ ذہنیت رہ گئی کافی عرصے تک یہ ذہنیت رہ گئی اور ابھی بھی جو لوگ ہیں ان کے اندر یہ ہے مگر جو جنریشن زی ہے جو نیا جنریشن ہے ان کے اندر یہ کافی چیزیں ہٹ رہی ہیں مگر پرابلم یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو ایک سپیریارٹی کمپلیکس تھی یہ آج بھی ہے اور میں یہی کہوں گا کہ اس چیز کو ہمیں نکالنا پڑے گا دیکھئے ہم جو ہے دنیا میں صرف حکومت کرنے کے لئے نہیں آئے یہ میں نے کئی مرتبے اپنے ٹوئٹس میں بھی کہا ہے کہ صرف ہمارا مقصد حکومت کرنا نہیں ہے بلکہ ہم اس دنیا میں خدمت کرنے کے لئے آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے توحید کی دعوت دینے کے لئے بھیجائے خدمت کرنے کے لئے بھیجائے تو آپ کا کام حکومتیں بنانا صرف حکومت کرنا نہیں ہے اور ایک بات بھی یہ ہے کہ قرآن کے اندر ایک آیت ہے کہ لوگوں کے درمیان میں دن بدلتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے بھئی آپ حکومت کرتے تھے ہوں گے آج ختم ہو گئی آپ انٹیگریٹ ہو جائیے سوسائٹی کے ساتھ مین سٹریم میں آپ جوائن کر لیجئے اور آپ کے ذہن میں جو ہمیشہ سے بیٹھا ہوا ہے کہ ہم کنگ ہیں نہیں کنگ رہنا ضروری نہیں ہے آپ کنگ میکر بھی بن سکتے ہیں تو بھورا کمیونٹی کی جو بات آپ نے شروع میں آپ نے ذکر کیا تھا دیکھیں بھورا کمیونٹی سے ایک چیز سیکھنا ہے وہ کیا ہے بھورا کمیونٹی اوریجنلی ہے یمن کے وہ ایجپٹ یا انڈیا کے نہیں ہے اوریجنلی ہے یمن کے ہیں یمن میں جب ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی تو وہ وہاں سے بھاگے اور بھاگ کر انہوں نے پناہ لی انڈیا میں اور ایجپٹ میں دو جگہ انہوں نے پناہ لی اور آج آپ دیکھئے ایجپٹ کے اندر بھی گورمنٹ کے ساتھ ان کا زبردست کلائبریشن ہے اور انڈیا میں بھی آپ دیکھئے گورمنٹ کے ساتھ ان کا زبردست کلائبریشن ہے یہ لوگ کنگ بننا نہیں چاہتے ہیں بلکہ ایک کنگ میکر ہونا چاہتے ہیں ان کے ساتھ مل کر یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور ان فیک آپ نے مولانا وحید الدین صاحب کی بات کی ہے میں ایسے بہت سارے علماء کو جانتا ہوں جو مینسٹریم میں مشہور نہیں ہے جیسے کہ شیخ ربی بن حادی المدخلی ہے اور اسی طرح سے انڈیا کے شیخ محمد رحمانی صاحب ایسا نابل کے تو ان لوگوں نے بھی اس نیرٹیف کو پش کیا ہے کہ دیکھئے ہمارا مقصد صرف حکومتیں بنانا اور پروٹیسٹ کرنا ریبل کرنا اور صرف حکومت کی گدی پر جا کر بیٹنا نہیں ہے بلکہ ہمارا کام اس دنیا میں آنے کا یہ ہے کہ ہم علم اور عمل اور دعوت اور صبر یہ کام ہمارا ہوتا ہے یہ جو ہے جو ذہن ہے یہ صحیح نہیں ہے اس میں ایک میرا پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو پرائم سٹر موڈی کا جو وزٹ ہے ان کو سعودی ریویانہ میں اپنا ہائیس سیویلین اوارڈ دیا اور اگر آپ یوئی دیکھیں تو وہاں پہ بھی ان کو جو ہے شیخ زائد اوارڈ ملا ان کو جو ہے یوئی کا جو ہائیس سیویلین اوارڈ تھا وہ بھی ملا اب ایجپٹیو بھی ملا ہے تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں جو میڈل ایسٹ میں جو مسلم ورلڈ ہے وہ it is far more receptive وہ موڈی کو لے کر کے بہت زیادہ ریسپٹیو ہے وہ پرائم سٹر موڈی کو لے کر بہت زیادہ ان کا جو ایکسپٹی بیلیٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے لیکن کہیں دیکھیں انڈیا میں جو ہے وہ ایکسپٹی بیلیٹی نہیں بڑھ پا رہی تو ہاو دو یو سی کی اس کے پیچھے کیا کیا ریزنز ہیں کہ انڈیا کے اندر وہ ریسپشن نہیں مل رہا مائنورٹی کمیونٹی میں پرائم سٹر کو جو کی سیم کمیونٹی کے جو ہم کہیں گلوبل لیڈرز ہیں جو میڈلیٹن کنٹریز ہیں وہ تو کسی نیکسٹ لیویل پہ جا کر کے دے رہے بھائی 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 صرف میڈلیٹی نہیں پاکستان کے اندر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ پی ایم موڈی کو لے کے کافی ہائی سنٹیمنٹ چل رہے ہیں صرف مطلب میڈلیٹ نہیں پاکستان ان فاکت میرا پاکستانی پاکست ایک چینل ہے اس کے اوپر میرا جو ہے دسکشن ہوا تو وہ بندہ بھی یہی بتا رہا تھا کہ بھائی پاکستان کے اندر بھی جو سنٹیمنٹس ہیں پی ایم موڈی کو لے کے کافی ہائی ہیں کافی ریسپیکٹفل پوزیشن ہے وہاں پر اور میں کافی ایسے پولٹیکل آنیلسٹ کو بھی سنا ہوں پاکستان کے جو کافی اپریشیٹ کرتے ہیں دیکھیں پی ایم موڈی کا میں پھر سے یہ بات بتا رہا ہوں اور ان فاکت جب کشمیر میں وائٹونٹی ہوا تھا اس میں بھی میں نے بات کہی تھی کہ نہ میرا تعلق بی جے پی سے ہے اور نہ بی جے پی فنڈیڈ ہوں مگر جو فیکٹ ہے وہ بتانا ضروری ہے بات یہ ہے کہ دیکھیں پی ایم موڈی کی دو تین چیزیں ہیں جو واقعی میں سٹینڈ آؤٹ کر رہی ہیں پی ایم موڈی کو جیسے ایک بتاتا ہوں میں ایک تو پرسنیلٹی ہے جس طرح سے وہ ملتے ہیں اور پھر پروٹیکل جو ہوتا ہے اس کے اگینس جا کر وہ جا کر ریسیف کرتے ہیں کہ ایم بی ایس جب انڈیا آئے تھے تو انہوں نے پروٹیکل بریک کیا تھا اور جا کے وہ ملے تھے تو ایک پرسنیلٹی ہوتی ہے دوسرا جو ہے انڈیا کا جو جیو پولٹیکل جیوگریفیکل لوکیشن ہے یہ اور تیسرا جو ہے جو ڈیسیشن میکنگ کپیسٹی ہے انڈیا لیڈرشپ کی اس چیز کو بھی لے کر جو ہے کافی جو کنٹریز ان کی ریسپیکٹ کر رہی ہیں اس کا بہت بڑا کارن اور ریزن یہ ہے کہ جو کوک ڈیسیشن میکنگ کپیسٹی ہے وہ اس چیز کو ریسپیکٹ کر رہے ہیں اب آپ دیکھئے سعودی عرب نے تو ٹوینڈی سکسٹین میں میرے خیال سے اس ٹائم پر انہوں نے ایوارڈ دیا تھا پھر یوئی نے ان کو ایوارڈ دیا اب ایجپ نے ان کو ایوارڈ دیا اب آپ سوچئے یہاں پر ایک چیز کہ یہ کنٹریز ہی کیوں پی ایم موڈی کو انٹرٹین کر رہے ہیں یا انگیج کر رہے ہیں اس کا بہت بڑا ریزن یہ ہے ایک تو یہ ہے کہ انڈیا بہت بڑا بزنس ہب ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ایکسٹرمزم سے میڈلیز جس ایکسٹرمزم کو میڈلیز نے فیس کیا ہے سیم ایکسٹرمزم جو ہے وہ انڈیا بھی فیس کر رہا ہے اور انڈیا بھی جھیل رہا ہے اور انڈیا بھی فائٹ بیک کر رہا ہے اور یہی بہت بڑا ایک کومن فیکٹر ہے ان سارے کنٹریز کو ایک جگہ لانے میں اور آپ دیکھئے ریسنٹلی میں دیکھ رہا ہوں کہ ایجپٹ اور انڈیا کافی کلوز ہو رہے ہیں ایجپٹ اور انڈیا بہت زیادہ کلوز ہو رہے ہیں کیونکہ عبدالفتال سیسی ان کے اوپر الزام لگا تھا کیونکہ ایجپٹ تو مجورٹی مسلم کنٹری ہے ان کے اوپر الزام لگا تھا کہ عبدالفتال سیسی کی ماں جو ہے وہ یہودن ہے یہودی ہے مگر بیچاری ان کا نام تو جو ہے ساما محمد ہے اور وہ ٹریکٹسی مسلم ہے تو ان لوگوں نے جو الزام لگا ہے عبدالفتال سیسی پہ کہ یہ یہودی ہے یہودی کا ایجنٹ اس کی ماں یہودی ہے ایم بی ایس کے اوپر الزام لگا ہے کہ اس کی جو نینی تھی وہ نینی یہودن تھی اس طرح سے جو ہے ان لوگوں نے الزام لگا ہے ان کے اوپر اور پھر کیا کہہ سکتے ہیں کہ کیریکٹر اساسینیشن کرنے کی کوشش کی مگر یہ لیڈرز ان لیڈرز نے فیڈ بیک کیا اور یہی سیم پیٹرن اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کے اندر بھی ہو رہا ہے ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ انڈیا اس چیز میں بھی بیڈیلیس سے الائن کرتا ہے اور انفیک کل میں سن رہا تھا ایجپٹ کی جو پولیٹیکل اینلسٹ ہے دالیا زیادہ جو کافی اچھی دوست بھی ہے تو وہ یہ بات کو بتا رہی تھی اپنے انٹرویو میں کہ میں فلی انٹرسٹینڈ کرتی ہوں میں سمجھتی ہوں اس چیز کو کہ پی ایم مودی کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ اس لیے کیونکہ یہ ایکسٹریمزم کے خلاف لڑے ہیں اور ہمارا کنٹری ایکسٹریمزم کے خلاف لڑا تھا اور سیم ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا تو یہ جو ایرابز ہیں یہ جانتے ہیں سمجھتے ہیں اس چیز کو اور آخری بات یہ ہے کہ ایرابز جو ہیں خاص طور پر سعودی یو اے ای اور ایجپٹ یہ جو نیشنلسٹ لیڈرز جو ہوتے ہیں ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں انفیکٹ نیشنلسٹ لوگوں کی بھی کافی ریسپیکٹ کرتے ہیں انفیکٹ میں سعودی عرب میں رہتا ہوں میں جب سعودی سے اپروچ کرتا ہوں یا ان سے بات کرتا ہوں یا امراتی سے جب میں بات کرتا ہوں تو وہ آپ کی ریسپیکٹ ڈبل کر کے آپ سے اس لیے بات کرتے ہیں کیونکہ میں نیشنلسٹ میں میرا افیلییشن میری لیویلٹی میری کنٹری سے ہے تو جو آدمی اپنی کنٹری سے اپنی لیویلٹی رکھتا ہے اپنے نیشنل انٹریسٹ سے وہ اپنی لیویلٹی رکھتا ہے تو یہ لوگ بائی ڈیفولٹ اس آدمی کی عزت کرتے ہیں آپ نے عبدالفتہ السیسی کی بات کی یہ بھی تو ایک آرگومنٹ ہے نا کی بکاوز پرائیم سٹر موڈی ایک فاسسٹ لیڈر ہے اور عبدالفتہ السیسی بھی ایک فاسسٹ آدمی ہے جس نے محمد مرسی کی چلتی فرتی گورنمنٹ گرا دی اور محمد مرسی کے ساتھ جو انہوں نے کیا ان کو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہٹا کر کے پھر وہ کو کر کے انہوں نے وہاں پہ کاوز ہوئے ایجپٹ کی سبتہ کے اوپر اور اگر یہ ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر اور کون کرے گا یہ مسلم بردرہوٹ کا جو پروپیگنڈا ہے کیونکہ محمد مرسی خود بھی مسلم بردرہوٹ کے لیڈر تھے آپ مجھے یہ بتائیں کہ محمد مرسی کے ساتھ جو ہوا چلیے وہ مسلم بردرہوٹ کے تھے but he got the popular vote ان کو popular vote ملا تھا اور کیا ایک is it a matter of pride کی آپ اس چیز کو defend کریں کہ ایک الیکٹڈ آرمی کو اٹھا کر کے کو کر کے ہٹایا گیا پھر اس کو جیل میں ڈال دیا گیا اور پھر اس کو بنا دوا دیے اس کو دوا ہی نہیں دی گئی اور وہ جیل میں ہی مر بھی گیا کائیرو میں تو یہ جو انہیومین بیہیوئر تھا یہ بھی تو پھر ہم کو اس کو بھی ایڈرس کرنا چاہیے ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے نہیں نہیں اس میں جو ہے آپ جو بتا رہے ہیں یہ ایک popular opinion ہے کہ اس طرح سے ہوا تھا مگر یہ ایسا نہیں ہوا تھا میں آپ کو بتاؤں عبدالفتح سیسی عبدالفتح سیسی کے جو والد تھے وہ مسلم برد روٹ کے تھے اور عبدالفتح سیسی سے پہلے جو ملٹری کمینڈر تھا تنتاوی تو تنتاوی کا جو سیکسیسر ہے عبدالفتح سیسی تو انفیٹ اس کو جو سیکسیسر مطلب تنتاوی کو ہٹا کر عبدالفتح سیسی کو سیٹ پہ بٹھانے والا مرسی ہی تھا اور یہ چیز جو ہے ایجپٹ ہو یا پاکستان ہو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی کیاوس کریئٹ ہوتا ہے تو ملٹری جو ہے یہاں پر یہ ٹیک آور کرتی ہے تو ہوا کیا کہ ٹوئنٹی تھرٹین میں جب یہ اس خیر ٹوئنٹی الیون ٹوئنٹی ٹوئل میں جب یہ پورا عرب سپرنگ ہوا اس کے بعد یہ جو اوباما ایڈمنیسٹریشن نے عرب سپرنگ کو فنڈ کیا پیسہ دیا لوبینگ یہاں امریکہ سے ہوئی یہ پورا جو ہوا اس کے بعد جب عرب سپرنگ ہوا ہونے کے بعد جو ہے الیکشنز ہوئے تو ان کو لگا کہ لوگوں کو لگا کہ بھئی ایک چالیس سال سے مبارک کی حکومت حسنی مبارک کی حکومت چلتی آئی ہے تو کیوں نہ ہم ایک نئے آدمی کو ہم چینس دے کیوں نہ ہم ایک نئے آدمی کو جو ہے موقع دے تو انہوں نے مسلم بردرہوڈ کو موقع دیا ان فیکٹ ایجپٹ میں جو سلفی پارٹی تھی النور پارٹی النور پارٹی والوں نے بھی مرسی کا سادیا مسلم بردرہوڈ کا سادیا مگر ایک سال کے اندر انہوں نے دیکھا کہ مرسی نے جو وعدے کیے تھے جو بڑی بڑی باتیں کی تھی جو ڈنگیں ماری تھی اس نے کہ میں قرآن ہونا دستور ہونا کہ قرآن ہمارا دستور ہے یہ ہے وہ ہے ہم ایکانومی کو یہاں سے وہاں لے جائیں گے ہم ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے تو اس نے کچھ بھی ڈیلیور نہیں کیا زیرو پرسنٹ اس نے ڈیلیور کیا تو یہ سب چیزیں جب ایک موڈرٹ موڈرٹ یوں کہہ لیں کہ وہاں کے جو لبرل عوام تھی موڈرٹ تو نہیں لبرل عوام جو تھی وہاں کی تو انہوں نے بھی جو موقع دیا تھا ان کو انہوں نے دیکھا کہ بھئی ہمارے تو ایکسپیکٹیشنز پورے نہیں ہو رہے ہیں اور جو وہاں پر جو کنزرویٹیوز تھے انہوں نے جب دیکھا کہ بھئی ہمارے بھی ایکسپیکٹیشنز پورے نہیں ہو رہے ہیں تو جو اس حلفی پارٹی تھی علنور پارٹی وہ ہڑ گئی پیچھے وہ بلے کہ ہم آپ کے ساتھ آلائنس نہیں کریں گے خلاص ہم پیچھے ہڑ گئے اب انہوں نے آلائنس ٹوڑ لیا اس کے بعد جو وہاں کہ لبرلز تھے انہوں نے بولا کہ نہیں بھائی آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کیا پھر وہ بھی پروٹیسٹ پہ اتر گئے تو مسلم بردر ہڑ وہاں پہ پاور میں آئی تھی پروٹیسٹ کے تھو اور مسلم بردر ہڑ ہٹی پاور سے پروٹیسٹ کے تھو جب وہاں پہ کنٹری میں پروٹیسٹ اتنے میسکل پہ ہونے لگے تو مرسی نے آرڈر دے دیا کہ پروٹیسٹرز کو مارا جائے اب جب مسلم بردر ہڑ حسنی مبارک کے اگینس میں پروٹیسٹ کر رہے تھے تو یہ مجاہدین تھے اب جب ان کے خلاف پروٹیسٹ ہونا شروع ہو گیا تو یہ کہنے لگے گی یہودیوں کی سازش ہے اور پھر جو ہے لوگوں نے پروٹیسٹرز کو مارنے کا آرڈر دے دیا تب جو ہے سی سی چونکہ ملٹری کمینڈر تھا تو اس نے انٹروین کیا اور انٹروین کر کے جو ہے یہ سارے مسئلے کو سیٹل ڈاؤن کیا اور پھر مرسی کو پکڑ کے کیونکہ اس نے آرڈر دیا تھا پروٹیسٹرز کو مارنے کا تو اس نے مرسی کو پکڑ کے بھی آرڈرپ کنٹری کے اندر ڈیسٹیبلیٹی ہوتی ہے تو یہ لوگ جو ہے فینانشلی اس کو ہیلپ کرتے ہیں تو پھر کافی آرڈرپ کنٹری یو اے ای ساہودی ان لوگوں نے جو ہے پیسہ کنٹری میں لگایا اور پھر اکانومی کو انہوں نے ریویمپ کرنے کی کوشش کی میں آپ کو بتا دوں ایک بات یہاں پر کہ اس تائم پر مجھے یاد ہے کہ انڈیا کی جو ویپرو کمپنی ہیں ویپرو ٹاٹا مہا سے نکالنا پڑا اور پھر جو ہے ایکسٹیڈائٹ کرنا پڑا انڈیا تو اس تائم پر ایکانومی اچھی تھی مگار مسلم ردرود آنے کے بعد پوری ایکانومی تباہ ہوئی اور پھر واپس ایرپ کنٹریز نے پیسہ لگا کر ایکانومی کو بوس کرنے کی کوشش کی تو ایسا نہیں ہے کہ مرسی ایک الیکٹر لیڈر تھا اور بس اس کو پکڑ لیا گیا اور پھر جیل میں دال دیا گیا ایسا نہیں ہے لوگ چونکہ مرسی کو لے کر آئے تھے انہی لوگوں نے مرسی کے خلاف جو ہے پروٹیس کیا کہ ابھی آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ آپ نے ڈیلیور نہیں کیا اور پھر مرسی نے اپنے ہی لوگوں کے خلاف جو ہے اس نے آم آرڈر دے دیا مارنے کے لیے تو تب جا کے سی سی کو بیچ میں آنا پڑ اور تب جا کے سی سی نے آہ سٹیبلیٹی کو واپس لیا آہ آپ نے براکوبامہ کا نام لیا براکوبامہ نے ابھی حالی میں پرائیم سٹر موڈی کے لیے کے سٹیٹمنٹ دیا کہ انہوں نے بڑی چنتہ جدائی کہ جو انڈیا میں جو مائنورٹی کمیونٹی ہے پہلی بات تو مجھے یہ ورڈ مائنورٹی کمیونٹی مجھے بڑا غلط لگتا ہے بکوز اگر آپ کی آبادی دھائی سو ملین ہیں تو آپ مائنورٹی کمیونٹی تو آپ نہیں ہیں اور آپ سیکنڈ ڈارجس مجورٹی ہیں اس دیش کی سو مائنورٹی اگر کوئی پارسی خود کو مائنورٹی کہے یا کوئی کوئی جو خود کو مائنورٹی کہے تو سمجھ میں آتا ہے مسلم کمیونٹی مائنورٹی نہیں ہو سکتی دھائی سو ملین مسلم پورے میڈلی اسٹ میں ملا کے بھی نہیں رہتے بٹ اینی وی موونگ فوروڈ براک ابامہ کو اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ چیز دیکھتے کہ چاہے وہ محمد مرسی کا اگزامپل لے لیں محمد مرسی انہوں نے اپنا پوستگریشن یونیورسٹی اپنے کالیفورنیا سے کیا تھا اور ان کے دو بچے جس میں سے ایک کی بات میں موت ہو گئی جس کے پر بڑی کانٹروورسی شروع ہوئی کہ عبداللہ میرے خیال سے اس کا نام تھا کہ اس کو کچھ زہر دے کر گیا کوئی کوئی پویزنس سبسنس دے کر کے جو ہے کہ سی سی نے مروا دیا بٹ ہی ہیڈا ہرڈ اٹیک وائل ہی واز رائیڈنگ اس کار تو اس میں سے اس کے پانچ میں سے میرے خیال سے دو بچے جو ہے وہ کالیفورنیا میں ہی پیدا ہوئے انڈے ورس یو ایس سیٹیزنس بائی برٹ تو ہم کہیں بھی دیکھتے ایک تو مسلم بردرہوڈ کے جہاں بھی لوگ آتے ہیں لیڈرشپ آتی ہے کوئی بھی آتا ہے اس کا یوکے یا یو ایس کنیکشن ضرور نکلتا آپ خود ابھی اس وقت یو ایس میں بیٹھے ہوئے تو مجھے اس چیز کے بارے میں تھوڑا آپ بتائیے گا کہ یہ جو ایڈمیریشن فور مسلم بردرہوڈ ہے یہ کہاں سے آتی ہے اتنی جو محبت ہے مسلم بردرہوڈ کے لئے دوسری بات کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب تحریر سکوائر پہ جب پروٹسٹ ہو رہے تھے اور جو ایرم سپرنگ پوری شروع ہوئی اس دورال ہمارے کچھ دوست تھے جو کی اس سمیں کائرو میں پوسٹڈ تھے انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ جب وہ جاتے تھے تحریر سکوائر تو وہاں پہ وہ دیکھتے تھے کہ بہت سارے ایسے کاریکٹرز جو کی انڈین ایمبیسی میں آ کر کے ان کو پریزنٹیشن دیا کرتے تھے پروپوزلز دیا کرتے تھے فیس بک اور گوگل کی طرف سے وہ وہاں پہ لوگوں کو کھانے کی پیکٹس اور پانی کی پیکٹس باٹ رہے ہوتے تھے تحریر سکوائر کے اوپر وہی سیم ایگزیکیٹیوٹیوز جو کی کام کر رہے ہوتے تھے گوگل اور فیس بک میں وہ تحریر سکوائر میں پروٹیسٹرز کو کھانا اور پانی دے رہے ہوتے تھے so how do you see all this how do you connect the dots بہت زبردست سوال آپ نے پوچھا ہے بہترین انفرمیشن آپ لے کر آئے ہیں آپ جو بتا رہے ہیں کہ وہاں پر مائکروسوفٹ فیس بک سے جو پروپوزرز لے کے آتے تھے وہ لوگ جو ہے وہاں پروٹیسٹ میں نظر آئے میں آپ کو بتا دوں مائکروسوفٹ کا گوگل کا سوری گوگل کا ایمپلوئی تھا وائل غانم کر کے وائل غنائم غنائم کچھ نام ہے اس کا تو یہ مین بندہ تھا جس کو اوباما ایڈمنسٹریشن نے ایمپاور کیا تھا میں آپ کو بتا دوں دو ہزار نو دس کی بات ہے اس ٹائم پر واشنگٹن ڈی سی میں بقاعدہ افطار پارٹی رکھی گئی تھی اور اس افطار پارٹی کے جو کو سپانسرز تھے ایک تو سٹیٹ ڈیپارمنٹ تھا دوسرا جو کو سپانسرز تھے وہ یہ سارے آئی ٹی جائنٹس تھے مائکروسوفٹ گوگل فیس بوک ٹھیک ہے یہ سارے آئی ٹی جائنٹس اس کے اندر سے تو بقاعدہ یہاں پر جو ٹاپ مسلم بردروٹ کے لوگ تھے سیریا اور لیبیا کے ان کو بقاعدہ اس کے اندر جو ہے کلیکٹ کر رہا تھا اس کے لیے تو میں ریکیمنٹ کروں گا آپ کو جان روزمنڈو کی ایک بک ہے جس کا نام ہے The Arab Spring Rules یہ آپ ضرور پڑھئے گیا جان روزمنڈو بہت اچھا دوست بھی ہے اور اس نے جو کتاب لکھی ہے یہ تقریباً آٹھ سال اس نے ریسرچ کی بہت چھوڑی کتاب ہے اس لیے بڑی کتاب نہیں ہے مگر یہ ضرور پڑھئے گا The Arab Spring Rules تو اس کے اندر اس نے جو فیکس جمع کیے ہیں آپ کو A to Z آپ کو جو ہے اندازہ لگ جائے گا کہ کس طرح سے اوبائما ایڈمنسٹریشن نے اور ہیلری کلنٹن نے کس طرح سے انہوں نے پورے میڈلیسٹ کو برباد کیا اسلمسٹ کو کس طرح سے انہوں نے امپاور کیا القائدہ کے ایسے سے لوگ جن کے اوپر جو ہے کیسز چل رہے تھے ایسے لوگوں کو ان کو بلیک لسٹ سے ہٹایا گیا پھر ان کو یہاں پہ انوائٹ کیا گیا سٹریٹیجی گروپس یہاں پہ بنائے گئے لابینگ گروپس یہاں پہ بنائے گئے اور ایک جو ہے 2012 اپریل میں جو ہے کارنگی انڈاومنٹ فور انٹرنیشنل پیس اس نے بقاعدہ لیبیا کے مسلم ردرورٹ لیڈر ہے محمد گائر اس کو انہوں نے انوائٹ کیا اور اسلمسٹ ان پاور کے نام سے انہوں نے ایک پروگرام کروایا کانفرنس کروای اور پھر آپ دیکھیں گے کہ سیریا کا بہت بڑا مسلم ردرورٹ لیڈر تھا اسام امیش اسام امیش کو انہوں نے انوائٹ کیا لیبیا کا لیڈر تھا محمد بدی اس کو انہوں نے انوائٹ کیا اور کائر جو ہے نا کانسل فور امریکن اسلامی ریلیشنز اس کا جو ایکزیگیٹیو ڈریکٹر ہے نیہا دعوت تو یہ لابینگ میں نیہا دعوت بھی انوائٹ تھا ایک اور اورگنیزیشن ہے دارول ہجرہ کر کے یہ انویسٹیگیٹیو پروجیکٹ اون ٹیروریزم ان لوگوں نے اس چیز کو ریویل کیا کہ دارول ہجرہ نے سٹریٹیجی سیشنز کروا ہے ٹونڈی ٹویلز میں اور مارک حسنبول نے بقیدہ یہ بیان دیا روٹرز میں یہ آرٹیکل موجود ہے مارک حسنبول نے کہا کہ اوباما نے ایک سیکرٹ آرڈر سائن کیا کہ سیریا کا جو ریبلز ہیں ان کو ہتھیار اور پیسہ اور سیرین امریکن کانسل کوالیشن فور ڈیموکرٹک سیریا اور یہ جو جمال کشوگی کا بھی جو آرگنیزشن تھا ڈان ڈی اے ڈوی این ڈیموکرسی فور ایراب ورلڈ ناؤ اس کو انہوں نے امپاور کرنے کی کوشش کی اور ایک بہت زبردست سٹریٹیجی انہیں نے بنائی تھی کہ پورے میڈلیسٹ کو اسکلمسٹ کے ہاتھوں دے دیا جائیں اور خود بلنکن نے انتھین امریکن جو ہے اس نے خود اس چیز کو اکنالیج کیا کہ سیرین امریکن کانسل اور کوالیشن فور ڈیموکرٹک سیریا یہ دو گروپ کے لیے اوباما ایڈمنیسٹریشن میں دور ہمیشہ کے لیے اوپن تھا کہ جب ہی بھی جب آنا ہے آؤ جب جانا ہے جاؤ یہ والا جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ اس طرح سے ان کے لیے اوپن کیا گیا تھا اور آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں اس تائم پہ ہوئی تھی اور یہ اس میں جو آئیٹی جائنٹس ہیں وہ بھی اس کے انتر انوالف تھے اور ان لوگوں نے جو ہے پیسہ اور میڈیا نیریٹیو جو ہوتا ہے میڈیا نیریٹیو انہوں نے پرو مسلم ردرود میڈیا نیریٹیو دیا اور پھر جو یہاں کے رولرز تھے ان کو بربارک اور ڈریکونین بربارک اس طرح سے ان کو بتانے کی کوشش کی گئی تاکہ جو پوری دنیا میں مسلم سنٹیمنٹس ہیں آپ دیکھیں پروٹیسٹ تو ایجپ میں چل رہا تھا مگر آپ کو بتا ہے سنٹیمنٹس جو ہیں ہیدر آباد کے اندر ہائی تھے ہیدر آباد میں جو جماعت اسلامی ہیں سٹوڈنٹ اسلامی کا ارگنائزیشن ہیں ان کے اندر سنٹیمنٹس ہائی تھے انڈیا کے اندر انڈیا کے اندر دیلی میں کانفرنس ہو رہی ہے بہار اسلام کے نام سے ایراب سپرنگ کا جو یعنی سینونیم کہہ لیجئے وہ بہار اسلام تھی بہار اسلام کے نام سے جو ہے کانفرنس ہو رہی ہے انڈیا کے اندر تو آپ اندازہ لگائیے یہ جو مسلم برادر اور جماعت اسلامی نیکسس جو پورا جب کنیکشن ہے ادھر سے ادھر تک یہ پورا کنیکشن ان کا بہت سٹرونگ تھا اس ٹائم پر مگر یہ اچھا ہوا کہ یہ لوگ سیکسسفل نہیں ہوئے کیونکہ لوگ جو ہیں گراؤنڈ پر جو لوگ ہیں یہ اس چیز کو سمجھتے ہیں یہ دیکھیں ایک بار دو بار یہ لوگ ان کی بات سنیں گے ان کو موقع بھی دیں گے مگر جب یہ جو باتیں کرتے ہیں اور ان کی باتوں میں قول اور فیل جسے کہتے ہیں بات میں اور عمل میں کتنی اور کرنی میں کانٹرڈیکشن ہے ہاں اس کے اندر کانٹرڈیکشن ہے تو لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جاتی یہ بات ابھی جو آپ نے ذکر کیا تھا کہ ان کے جو تقریباً بچے ہوتے ہیں یہ کیلیفورنیا میں ہیں آپ یہی نہیں بلکہ حماس کے جو لیڈرز ہیں ان کا دیکھ لیجئے آپ ان کے بچے بھی آپ کو یعنی کہ آپ کو یورپ میں اور امریکہ میں ملیں گے خود مودودی جو ہے جماعت اسلامی کے جو فاؤنڈر ہیں یہ ان کے اندر جو یہ حکومت الہیہ اور ڈیموکرسی کو یہ باطن نظام کہتے ہیں یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں مگر ان کو جب علاج کروانا تھا تو یہ بفیلو آئے تھے امریکہ آئے تھے اور ان کی موت یہیں امریکہ میں ہوئی خبر بھی ان کی یہی پہ ہے امریکہ میں ہے تو یہی ان کا بڑا مسئلہ ہے خود کشمیری سیپریٹسٹ کے بارے میں میں نے پڑھا تھا کہ یہ کشمیر کے اندر یہ سیپریٹسٹم کی باطن تو گڑتے ہیں مگر ان کے بچے کوئی بچہ ڈاکٹر ایم پاکستان کے اندر تو کوئی سعودی میں سٹل لے کوئی دوبائی میں سٹل لے میر وائز کی بیوی بچے سارے کے سارے یو ایس میں ہی رہتے ہیں یو ایس میں رہتے ہیں اور آپ یہ دیکھ لیجئے آپ ان کا کیا کہتے ہیں آپ نے ابھی مسلم بردر روٹ کے لیڈرز کا نام لیا جو سیپریٹسٹ ہوتے ہیں ان کا دیکھ لیجئے تقریباً جتنے ہوتے ہیں ان کے بچے ویل سیٹل ہوتے ہیں اور مرواتے کس کو ہیں یہ غریب کے بچے کو غریب کے بچے کو جہاد کے نام پر اس حکومتِ اللہیہ نظامِ مصطفیٰ فلاں فلاں کہہ کر ان کو گھروں سے نکالتے ہیں مگر جو وہاں پہ پکڑے گئے لوگ کوئی مور پکڑنے مور چوری کے چکرے میں جو ہے نا وہ دس سال کے لیے جا رہا ہے کوئی جو ہے نا پروپرٹی ڈیمیج کرنے کی جو ہے کیس میں بارہ سال کے لیے جا رہا ہے ایک گھر میں باپ اور بیٹا دونوں کمانے والے دونوں کی دونوں جو ہے دس دس سال کے لیے اندر جا رہے ہیں عمران خان کا کیا ہوا کچھ نہیں ہوا وہ تو گیا ایک دن کے اندر نکل گیا پھسا کون گریب کا بچہ مرا کون گریب کا بچہ تو یہ چیز سمجھنا چاہیے یہ چیز سمجھنے کی ہے وہاں پہ تو جنرل صاحب کے فریض سے کورما لے جانے کے لیے چاہے پندرہ سال کی سزا ہو رہی ہے اور اچھا اس میں ایک ایک اورگنیزشن بنی تھی اوباما کے ٹائم پہ اس تو کہتے تھے US کمیشن جس میں پرائم میسٹر موڈی کا نام جو ہے وہ کافی وقت تک رہا اور سوائے پرائم میسٹر موڈی کا اور کسی کا نام نہیں تھا اس کمیشن میں پورے بارہ تیرہ سال تک اس کے جو کمیشنر تھے پہلے جانی مور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے کہا کہ براک اوباما صاحب کو انڈیا کو کرنے سے زیادہ پہ کم دھیان دینا چاہیے اور انڈیا کو جو کمپلیمنٹ کرنا ہے دینا چاہیے کیونکہ پریسیڈنٹ اوباما نے ابھی حالی میں یہ سٹیٹمنٹ دے دیا کہ انڈیا میں جو اگر میں پریسیڈنٹ بائیڈن کی جگہ ہوتا تو میں انڈیا میں جو مائنورٹیز کی جو ریلیجیس فریڈم ہے ان کو لے کر کے میں ضرور پرائم میسٹر موڈی کو قویشن کرتا اپنے پورے تینیور میں براک اوباما نے لگ بھگ چھبیس ہزار سے زیادہ بومز گرائے جو کی مسلم کنٹریز پہ گرائے اور جن کے وکٹیمز ہنڈریڈ این ٹین پرسنٹ مسلمز ہی تھے چاہے وہ سیریا میں ہو چاہے افغانستان میں ہو چاہے عراق میں ہو چاہے وہ ملہب آپ کہیں بھی لے لیجیے ان ساری کنٹریز میں انکلوڈنگ پاکستان اوباما کے ٹائم پہ جو ڈرون اٹیکس جس میں بھارات کی بھارات شادی کی جو بھارات جا رہی ہوتی تھی اس کے اوپر بومبنگ ہو جاتی تھی انوسنٹ سیویلینز جا رہے ہوتے تھے ان کے اوپر بومبنگ ہو جاتی تھی ڈرون حملے ہوتے تھے جس کے خلاف پاکستان نے بڑے پروٹیس بھی ہوئے تو چھبیس ہزار بوم مسلمانوں پہ گرانے والا آج مسلمانوں کا اتنا ہمدرد بن بیٹھا ہے اور یہ انڈیا کے جو جتنے بھی سارے کے سارے یہ لبرل so called لبرل they are anything but liberal they are not liberal at all لیکن جو بھی یہ جنرلسٹ ہیں صحافی ہیں جو خود کو human right کا چیمپن بتاتے یہ اس چھبیس ہزار بوم گرانے والے اوبامہ سے کبھی نہیں یہ پوچھتے کہ سر آپ نے چھبیس ہزار بوم گرانے والے آپ نے جو ملینس آف مسلم جو ہیں آپ نے سیریا میں اراک میں افغانستان میں اور پاکستان میں اپنے مار دئیے سر ان کا حساب کب دیں گے ان کو نوبل پیس پرائیس دیا گیا اوبامہ کو چھبیس ہزار بوم گرانے والے کو نوبل پیس پرائیس دیا گیا اس کے اوپر ان کے موں میں دہی جمع تھا اور پرائیم سٹر موڈی جس نے مدرسے کا فنڈ بڑھایا جس نے منورٹی کی ساتھ آؤٹریچ کیا جو دوریاں تھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی اور ایک قوم آنے والے کو نوبل پیس پرائیس ملا اس پر ان کی زبان نہیں کھلتی اور آج بھی یہ اوبامہ کو کوٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو اوبامہ نے ایسا بول دیا ایر اوبامہ آپ کا فادر ہوگا آپ کا والد ہوگا ہمارا نہیں ہے تو آپ اس کوششن کیسے ایڈریس کرتے ہیں بہترین پوائنٹس آپ نے یہاں پر ریز کیے ہیں دیکھیں اتنا زبردست کوئنسیڈنٹ ہے کہ جانی مور شاہ وہ کہہ رہا تھا کہ جو ہے دیکھو اس کا میں واتس اپ ابھی دیکھ رہا تھا میں کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میرے ریمارکس جو ہے یہ بہت اپیرنٹلی میجر نیوز بنی ہے انڈیا کے اندر وہ بتا رہا تھا میں نے کہا ہاں سر آپ کی باتیں ہیں وہ بلکل ریلیونٹ ہیں اور بلکل لوجیکل ہیں تو یہ جو اوبامہ جو اس نے جو کومنٹس کی ہیں انڈیا کے اوپر خاص طور پر کہ ہیومن رائٹس کو لے کر چھبیس ہزار بم گرائے اکٹوبر دو ہزار پندرہ میں کندوز ہسپٹل کے اوپر اس نے بم گرائے تھے اور ڈرون اٹیک کروائے تھے اور فورٹی ٹو یا فورٹی فائیو لوگش کے اندر مرے تھے اس تیم پر اور پاکستان کے اندر اس نے کئی جو ہے مسلمانوں کو مارا اور آپ دیکھئے کے بھی جو سے میں نے ذکر کیا پورا جو ہے نا لسٹ آپ کے سامنے میں نے بیان کی کہ دارالحجرہ کو امپاور کیا القاعدہ کو امپاور کیا سیرین ریبلز کو امپاور کیا تو دنیا کا سب سے ورسٹ ہیومنیٹیرین کرائسس اوباما نے کیریئٹ کیا میڈلیس کے اندر سیریا کے مسلم بردر اٹ کو امپاور کرنے کے بعد لیبیا کے مسلم بردر اٹ امپاور کرنے کے بعد وہ جو ویپنز تھے وہ جو ہتیار تھا وہ ریبلز سے ہوتے ہوتے پھر وہ جبت النسرہ سے ہوتے ہوئے پھر وہ القاعدہ کے پاس گئے پھر وہ القاعدہ کے بعد پھر آئیسیس آیا پھر آئیسیس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پھر وہ جو ہے کیا کہ سکتے ہیں ٹیرریزم کا جو ننگا ناچ جو ہے میڈلیس کے اندر ہوا خود جو ہے مسجد نبوی کے اندر جو ہے بم دھماکے ہوئے سعودی عرب کے اندر بم دھماکے انہوں نے کیے تو آپ دیکھیں یہاں پہ کہ دنیا کا سب سے خطرناک ہیومینیٹیرین کریسیس ہوا اور جب یہ آئیسیس اٹھا تو یہاں امریکہ سے اور یورپ سے اور کئی جگہوں سے جو ہے جو اسلمس تھے جو ریڈیکل تھے یہ سب جو ہے سیریا کا رخ کیے اور پھر جو ٹرکی نے اپنا بورڈر کھول دیا تھا اور اردوگان نے پورا موبولائز کیا تھا ریبلز کو اندر جانے کے لیے جب یہ سیریا کے اندر گئے پھر وہاں پہ انہوں نے جو ہے آئیسیلن انہوں نے سب سے پہلے بنایا پھر آئیسیس بنایا پھر جو لوگ وہاں پہ گئے تھے وہ مارے گئے پھر ان کے بیوی بچے وہاں پہ ریفیجی کیمپ میں فز گئے اور آج بھی ریفیجی کیمپ میں وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں کوئی کنٹری ان کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے وہی پہ بچے جو ہے سردیوں میں جو ہے مر رہے ہیں وہاں پر تو اتنا خطرناک ہیومینیٹیرین کرائسیس جو ہے اوباما نے کریٹ کیا ہیلری کلنٹر نے کریٹ کیا اور کس مو سے اور کس زبان سے یہ بات کر رہے ہیں انڈیا میں ہیومینیٹیرین یہ ہیومن رائٹس کے بارے میں اور آپ دیکھیں جب بہرین کے اندر بھی یہ لوگ انوال ہوئے تھے تو اس ٹائم پر سعودی عرب کے جو فورنڈ منسٹر تھے سعود الفیصل تو سعود الفیصل کو ہیلری کلنٹر نے کال کر کے کہا تھا کہ بہرین کے اندر جو تمہاری آرمی جا رہی ہے آپریشن پیننسولا شیلڈ جب ہوا تھا تو کہا کہ اس کو روک تو ورنہ پھر ہم تمہارے ساتھ تعلقات ختم کر دیں گے تو سعود الفیصل نے کہا تھا کہ وہ ہمارا سسٹرلی کنٹری ہم اس کو ایسا نہیں چھوڑ سکتے اور پھر فون کو انہوں نے کٹ کر دیا ہیلری کلنٹر کے موہ پہ انہوں نے فون کو کٹ کر دیا تو یہ چیز عرب سمجھتے ہیں اور یہ چیز عرب کو معلوم ہے بہت بیٹر ایکسپیرینس عرب کر رہا ہے اوبامہ کے ساتھ اور ہیلی کلنٹر کے ساتھ اور یہی بہت بڑی وجہ ہے جب عرب نے یہ بات کہی ہے تو عرب نے اس کو سیریس لیا ہی نہیں سعودیس نے امراتیس نے ایجپشنس نے اس کو سیریس لیا ہی نہیں اب یہ جو انڈیا کے تو سو کالڈ لیبرلز ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم چیمپیونس ایڈ ڈیموکرسی کے فلان ایڈ امکا یہ ساری جو ہے ان کی باتیں ہیں اور کچھ نہیں ہے اور یہ ساری چیزیں یہ لوگ دیکھتے بھی نہیں ہیں اور بی بی سی ڈاکومنٹری جب آئی تھی تو اس ٹائم پر بھی جو ہے حلہ کر رہے تھے کہ دیکھو بی بی سی نے ڈاکومنٹری ریلیس کی ہے بی بی سی ڈاکومنٹری میں بتایا گیا مگر بی بی سی ڈاکومنٹری میں جو جیک سٹراؤ تھا جیک سٹراؤ تو وہ بندہ ہے جس کے ڈوزیر کی وجہ سے جو ہے بوش نے بم مارے تھے ایراق کے اوپر ویپنس آف ماس ریپورٹ جو دی گئی تھی تو اسی کی بیس پر تو پورا ایراق تباہ ہوا تو اب یہ لوگ جو ہے اس چیز کو نہیں دیکھتے کہتے ہیں نہیں دوہزار دو میں جو ہے وہ گجرات میں فساد ہوا تھا ارے بھائی دوہزار دو میں گجرات فساد ہوا تھا تو یہ جو ایراق پورا ختم ہو گیا یہ جو پورا افغانستان انہوں نے ختم کیا سیریا ختم کیا لیبیا ختم کیا اور ٹونیشیا کا حال آزا آپ دیکھ لیجئے جو ریفیجی کیمپس میں جو آپ کے مسلمان جو ہے عورتیں وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے کسی کے بچے کی عزت محفوظ نہیں ہے لیبیا سے یہاں اپنے سعودی عرب کے جو ہے ایک مفتی ہے مکہ کے شیخ وسیع اللہ عباس صاحب تو شیخ وسیع اللہ عباس صاحب اپنے درس میں بتا رہے تھا میں تھا اس درس میں موجود تھا تو وہ بتا رہے تھے کہ لیبیا سے ان کو ایک بندے نے کال گیا کر کے کہا کہ مفتی صاحب مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے میرے سام میں ایک لڑکی جا رہی ہے بندے اس لڑکی کو اٹھا کے گاڑی میں دال رہے ہیں اور اس کی عزت لوٹ رہے ہیں اب مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے کہ میں ان کو مارو یا نہ مارو تو مفتی صاحب نے جواب دیا کہ تیری غیرت کہاں مل گئی تو اتنا خطرناک انہوں نے کریٹ کیا کہ بچیوں کی مسلمان بچیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں لیبیا کے اندر سیریا کے اندر اور ان کو جو ہے وہی لوگ مسیحہ نظر آتے ہیں نہیں 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 اوباما نے کہہ دیا نہیں نہیں بی بی سی ڈاکومنٹری آگئی اوباما کا سٹیٹمنٹ آگیا اوباما نے یہ بات کہہ دی ہے اور جو ہے اس نے انٹرویو میں یہ بات بتا دی سی این این نے اس کو پبلش کر دیا نیوارک ٹائمز نے اس نے پبلش کر دیا واشنگٹن پوست نے اس نے پبلش کر دیا یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جو بربادی مچائی ہے تمہاری صفوں کے اندر تمہارے ملکوں کے اندر لوگوں کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے بس یہ نظر آئے کہ اوباما نے کہہ دیا تو کسی کی محبت اور کسی کی نفرت تم کو اس حد تک نہ لے جائے کہ تم نائنصافی کرنا شروع کر دو اور ایک آخری بات میں بتانا چاہوں گا اس پوائنٹ پر کہ دیکھئے آپ اپنے ملک کا جو معاملہ ہے آپ اپنے ملک کے اندر اس کو حل کرنے کی کوشش کریے آپ کا ملک کا لیڈر ہے مودی جائیے ان کے ساتھ بات کریے اگر آپ ایسے لوگوں کے اوپر ریلائی کریں گے جیسے اوباما جیسے لوگ یا ڈیموکرائٹس ہیں یا پھر یہ مسلم برادر روڑے ہیں اسلمسٹ ہیں ان کے اوپر اگر آپ ریلائی کریں گے اور ان سے اگر آپ امید کریں گے کہ یہ آپ کی مدد کریں گے یہ آپ کے مسیحہ ہیں تو یہ آپ کو برواد کر کے چھوڑیں گے ایک آخری پوائنٹ جس سے پہلے کہ ہم کلوز کریں ایک بہت ڈیبیٹ یا ڈسکشن جو ہے وہ اکثر چلتا ہے کہ وہاں پہ ان کو زبردستی جائشری رام بولنے کے لیے کہا گیا اس طرح کے کس سے آتے رہتے ہیں اکثر وائرل ہوتے ہیں اور ہر بار پھر آپ سے اس چیز کا اپینین پوچھا جاتا ہے اب آپ اس پہ نہیں بولیں گے اب آپ اس پہ نہیں بولیں گے ابھی کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا اب حپال میں بھی ایک کیس آیا جہاں پہ ایک ہندو بچے کو گردن میں پٹہ ڈال کر کے اس سے بھونکنے کو کہا گیا تو یہ جو یہ جو لائن آرڈر کے ایشوز ہیں جو کی پیورلی لائن آرڈر کے ایشوز ہیں ان لائن آرڈر کے ایشوز کو ریلی لیجیس ایشو بنا دیتے ہیں کہ یہ مذہب کا مسئلہ ہے جبکہ وہ مذہب کا مسئلہ نہیں ہے وہ پولیس کا مسئلہ ہے وہ وہاں کی لوکل پولیس ٹیشن کا مسئلہ ہے مذہب دنیا میں ایک چیز ہے دین دوسری چیز ہے تو دین دنیا میں جیسری رام بلوانے یا اللہ اکبر بلوانے تو نہیں آیا تھا وہ تو بندے کو انسان بنانے کے لیے آیا ہے تو یہ جو ایک لائن آرڈر کے ایشوز کو جو ایک ریلی جیس ایشو بناتے ہیں اور جو ایکچول ریلی جیس ایشوز ہیں جو فرقے کے ایشوز ہیں جہاں پہ آپ ایک فرقے کو دوسرے فرقے کا جو مولوی ہے وہ بیٹھ کر کے کہتا ہے کہ یہ کافر ہے اور دردنوں فرقے ہیں جن کے دوسرے فرقوں کے اوپر کافر ہونے کے فتوے ہیں ریکارڈ کا حصہ ہے کیونکہ وہ فتوے لکھ کے دیئے گئے ہیں تاریخ میں اب احمد رضا بھریلی سے آپ ان کے جو فتوے جاری کی ہیں دوسرے مسئلہوں کے بارے میں مجھے ان کے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہیں تو یا تھانوی صاحب جو تھے تھانوی صاحب کے جو جو فتوے ہیں اپنے کاؤنٹر پارٹس وہ لے کر کے وہ اس میں بھی مینے جاتا لیکن یہ یہ آپ کے اپنے یہ آپ کے مذہب کے ایشوز ہیں یہ ایشو نہیں ہے آپ کے یہاں پہ اللیٹریسی کیوں زیادہ ہے آپ کے یہاں پہ روزگار کیوں زیادہ ہے آپ کے یہاں پہ لو لیول یا میڈل لیول جو انکم گروپ ہے وہاں پہ پارٹسپیشن ہے بٹھ ہائی لیول پہ کیوں نہیں ہے ایس کمپیر ٹو ادھر کمیلٹیز اگر آپ یہ کہتے ہیں ہم چونکہ ہم ایسا ذاتی ہو رہی ہے تو کیا ذاتی پرٹیکلرلی آپ کے ساتھ ہو رہی ہے یا تو پھر سکھوں کے ساتھ جینوں کے ساتھ اور پارسیوں کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ صرف ایک مائنورٹی کمیلٹی کے ساتھ ہو رہا ہو تو ہر کمیلٹی اگر گربت مسلمان کمیلٹی میں ہے تو کیا گربت ہندو کمیلٹی میں نہیں ہے کیا اگر اگر آپ رورل انڈیا میں جائیں تو کیا جو جو مسلم کمیلٹی ہے اگر اس کے یہاں پہ بہت سارا آپ کو گربت دکھتی ہے تو کیا جو ہندو کمیلٹی کے بہت ساری کاسٹ ہیں جن میں بہت سارا گربت ہے ایون اپر کاسٹ میں بہت ساری گاؤں میں میں نے دیکھا ہوا ہے جہاں میں بہت گربت ہے تو یہ جو نورمل ایشیوز ہیں جو ہیومن ایشیوز ان کو ٹریویلائز کرنا لوگوں کو ڈائیورٹ کرنا ڈیفلیکٹ کرنا جو اصلی مددے ہیں ایجوکیشن کا روزگار کا کام کا ویعاپار کا ان پہ بات نہیں کرنی جیسری رام گور اکشا یہ ایشیوز جو کی لائن آرڈر کے ایشیوز ہیں ان پہ ہمیشہ ڈائیورٹ کرنا سو ہاو ڈو یو ایڈریس جی بھائی بھائی آپ نے اتنے ایشیوز کو آپ نے ایک ہی ساتھ سمیٹ دیا ہے کہ اس پر میں کیا ہی بولوں مگر بات تو یہ سچ ہے یہ بات حق ہے کہ بہت سارے ایسے پرسنل ایشیوز ہوتے ہیں جس کو ریلیجیس کلر دے دیا جاتا ہے یو پی میں جب یوگی سرکار آئی تھی تو یو پی کے ایک اسلام کے سکولر ہیں وہ سعودی عرب میں ڈینر پہ ملے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا سننے میں آ رہا ہے کہ بہت وہاں پہ موب لنچنگ ہو رہی ہے یہ سب وہاں پہ چل رہا ہے اور زیادتی ہو رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ تو انہوں نے یہ بات کہی کہ دیکھیں بھائی وہاں پہ بہت ساری ایسی پرسنل چیزیں ہوتی ہیں جس کو لوگ جانبوچ کر ریلیجیس کلر دے دیتے ہیں اور بہت سارے ایسے چیزیں ہوتی ہیں جس میں بزنس رائیولز ہوتے ہیں یا پھر پروپٹی کا مسئلہ ہوتا ہے کچھ بھی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو لوگ ریلیجیس کلر دے دیتے ہیں ابھی جو آفرین فاطیمہ کا جب جو گھر توڑا گیا تھا اس ٹائم پر لوگوں نے یہ بوال کرنا شروع کر دیا تھا کہ آج جو ہے آفرین فاطیمہ کے ساتھ ہوا ہے کل ہمارے ساتھ ہوگا پرسوں جو ہے اس کے ساتھ ہوگا ترسوں اس کے ساتھ ہوگا تو میں نے اس ٹائم پر بھی بات کہی تھی کہ بھئی ہم آفرین فاطیمہ کی طرح گھر پر ہم ویل فیر پارٹی آف انڈیا کا کوئی ہم نے وہاں پہ وہ آفس نہیں بنایا نہیں ہم وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے پلان کرتے ہیں کہ کہاں پہ پروٹیس کرنا اور کیا کرنا ہے تو جب آپ یہ کام کرتے ہی نہیں ہیں تو ڈڑتے کیوں ہیں آتی قیمت کا جب یہ ہوا تھا مرڈر ہوا تھا اس ٹائم پر بھی جو ہے لوگوں نے کہا تھا کہ آج آتی قیمت کو مارا کل ہم کو ماریں گے کیوں ماریں گے آپ کو آپ آتی قیمت جیسے تھوڑی ہیں آپ کے اوپر سو کیسز تھوڑی ہیں آپ بہو بہی تھوڑی ہیں آپ یہ کام تھوڑی کرتے تھے آپ نہیں آپ تو نورمل آدمی ہیں کیوں ہوگا آپ کے ساتھ تو لوگوں کے ذہن میں یہ خامقہ کے جو ہے ایک وکٹم ہوت منٹالیٹی لوگوں کی بنی ہوئے اور آپ جیسے ابھی آپ نے بتایا ہے کہ دیکھیں ہندووں میں بھی جو ہے غربت ہے مسلمانوں میں بھی غربت ہے ہر کمیونٹی میں غربت ہے تو مگر بعض کمیونٹیز ہیں جو محنت کر کے آگے بڑھ رہی ہیں یہاں پر میں کہوں گا کہ جو ریلیجیس ہمارے لیڈرز ہیں ان کا بھی بہت بڑا رول ہے یہ ہمیشہ سے ایک سنٹیمنٹ لے کے اٹھے ہیں کہ پیسے والوں کو ہمیشہ سے یہ ڈیمونائز کرتے ہیں اور یہی بتاتے ہیں بار بار کہ پیسے والا جو ہے وہ جنت میں بعد میں جائے گا غریب پہلے جنت میں جائے گا غریب جو ہے ہمیشہ سے غریب آئیں گے اور پڑائی کو لے کر اور پیسے کو لے کر یا پھر انٹرپنرشپ لے لیجئے پیسہ ایکول تو انٹرپنرشپ تو اس چیز کو لے کر زیادہ کوئی موٹیویشن نہیں ہے اور یہ موٹیویشن آنا بہت ضروری ہے تعلیم ہو گیا تربیت ہو گیا یا انٹرپنرشپ ہو گئی یہ ساری چیزوں پہ پہلے فوکس یہی پہ کرنا ہے دیکھیں سوشل چینج ہے اکانومیکل چینج ہے ریلیجیس چینج ہے ایڈوکیشنل چینج ہے اور پولیٹیکل چینج ہے ان سارے چینجز اور ریفارمز کو چھوڑ کر لوگ جو ہے ڈریکٹلی پولیٹیکل چینج کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور یہی اس کے اس کے پیچھے ہی پورا فوکس ہے کہ نہیں نہیں یہ پہلے ہے اور ایک بات یہاں پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو وہاں پہ زبردستی جیسری رام بولنے لگا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ لائن آرڈر کا پرابلم ہے اور یہ فرنج ایلیمنٹس ہوتے ہیں ہر کمیونٹی کے اندر فرنج ایلیمنٹس ہوتے ہیں اور یہ فرنج ایلیمنٹس جو ہیں یہ میجورٹی کو رپریجنٹ نہیں کرتے یہ بات میں نے کئی لوگوں کو بتائیے کہ یہ لوگ میجورٹی کو رپریجنٹ نہیں کرتے پھر میں نے سوال پوچھا کہ بھائی صاحب یہ بتائیے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جو ہندو جن کی پوجا کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں شری رام کی تو شری رام کی ماں کے بارے میں جو ہی نا انہوں نے برا بھلا کہا مگر آپ دیکھئے کوئی کیس ان کے اوپر نہیں ہوا ہوا بھی تو سارے کیسز ختم ہو گئے اور اس کے بارے میں کیا گیا نہیں نہیں وہ سپریم کورٹ نے تو جو رہا کر دیا تھا نا تو جب ادھر آتے ہیں تو ایک گروہیہ ہوتا ہے ادھر جاتے ہیں تو سیدھا ایک زم جو ہے وکٹیم کارٹ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ جو ایک منتشر ذہن ہے یا کہ ریاکشنری جو مائنسیٹ بنا ہوا ہے ریاکشنری مائنسیٹ کو ختم کر کے کامنس لانے کی ضرورت ہے سمجھداری لانے کی ضرورت ہے وزڈم لانے کی ضرورت ہے اور تھوڑا سمجھ کے کام کرنے کی ضرورت ہے ہر چیز میں ریاکشن ہر چیز میں ریاکشن ہر چھوٹی بڑی چیز میں ریاکشن یہ چیز لے کر بیٹھیں اگر یہ چیز لے کر بیٹھیں گے تو میں لکھ کے دیتا ہوں اگلے سو سال لے لیجئے دو سو سال لے لیجئے آپ پاپولیشن میں اور تعداد میں تو بڑی جائیں گے مگر جو ہے آپ کا جو امپیکٹ ہے وہ نہیں رہے گا آج لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیلکولیشن کر کے کہتے ہیں دو ہزار بیس میں نوے سوری دو ہزار پچاس میں دو ہزار پچپن میں ہمارا پریسیڈن بن جائے گا ہمارا پرائم میریسٹر بن جائے گا تو یہ جو کہتے ہیں سوری ٹو سی یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں یہ جو ہے کوئی ایکانومیکل پریڈکشن پر نہیں کہتے ہیں یا پھر کوئی مطلب اس پریڈکشن پر نہیں کہتے کہ ہمارے اتنے سٹیٹیجیز ٹھونگے ہماری ایکانومی یہاں سے یہاں جائے گی ایسا نہیں پاپولیشن کی بیس پر کہتے ہیں کہ ہماری پاپولیشن اتنی 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 ہو جائے گی تو پھر ہم جو ہے یہ پوزیشن پر آ کر بیٹھ جائیں گے بلکہ اس کے پر میں ایک حدیث بتاتا ہوں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قیابت سے پہلے تم لوگ بہت بڑی تعداد میں ہو جاؤ گے مگر ایمپیکٹلس رہو گے تو ان کے جو صحابہ تھے انہوں نے پوچھا کہ ایمپیکٹلس ایسے کیسے ہم تو کافی زیادہ تعداد میں رہیں گے اس کے بعد جو ہے ایمپیکٹلس کیسے رہیں گے تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے سمندر پر جھاگ ہوتا ہے تو تمہاری مثال جھاگ جسی ہو جائے گی کوئی ایمپیکٹ نہیں رہے گا تو یہ چیز سمجھنا چاہیے ہم لوگوں کو کہ بھئی ایڈوکیشن ایڈوکیشنل چینجز سوشل چینجز سوشل چینجز یعنی کہ جو لیندین کے چینجز ہیں ہمارے ایک ٹائم ہوتا تھا کہ بھئی مسلمان کے اوپر لوگ بھروسہ کرتے تھے کہ بھئی جھوٹ نہیں بولتا یہ جو ہے معاملت داری میں اچھا ہوتا ہے آج دیکھئے معاملت داری پوری خراب ہے لیندین میں ایک دم بدنام ہے تو سوشل چینجز کی ضرورت ہے ایڈوکیشنل چینجز کی ضرورت ہے آج جو ہے بچوں کو یہ موٹیویشن نہیں ہے بڑوں کی طرف سے یہ موٹیویشن نہیں ہے تو بڑوں کو بھی اچھی سوچنا چاہیے اور میں آپ کو ایگزیمبل دیتا ہوں ٹرمپ کا ٹرمپ کی کتاب پڑھا تھا میں اس کے اندرہ اس نے بڑی زبردست بات کہی ٹرمپ حالانکہ پیسے والا ہے اس کا باپ پیسے والا تھا وہ پیسے والا ہے اس کے بچے پیسے والے اس نے کہا کہ پیسہ کمانا بڑی بات نہیں ہے پیسے کو سسٹین کرنا اور اپنی آئرے والی جنریشن میں اس پیسے کو ریٹین کرنا یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے اور یہ صرف ایڈوکیشن سے ہو سکتا ہے اور اس نے اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے کالج میں پڑھایا اور اچھے سے اچھے ڈگری اس نے دلوایا پیسہ تو تھا وہ نہیں پڑھاتا تو بھی چلتا تھا مگر اس نے پڑھایا اور خود کنگ سلمان کے جو بیٹے ہیں سب سے آخری بیٹا جو ہے راکان تو راکان کی کانوکیشن سریمینی میں کنگ سلمان گئے تھے ان کو کیا ضرورت ہے اپنے بچے کو پڑھانے کی کمپیٹیٹیو بناتے ہیں لوگ پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھانا ضروری ہے ایڈیوکیشن ضروری ہے انٹرپرنرشپ ضروری ہے اور ریلیجیس چینجز جو ہے نا میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ قرآن بدل دو میں نہیں یہ کر رہا ہوں کہ آپ حدیث بدل دو میں ہرگز یہ بات ہی نہیں کر رہا ہوں دیکھیں جو جو عبادات ہیں وہ ویسے کہ ویسے ہی رہیں گے مگر جو معاملات ہیں وہ معاملات تو چینج ہوں گے سوسائیٹی کے حساب سے سیچویشن کے حساب سے چینج ہوں گے آج آپ سعودی عرب کو دیکھ لیجئے آج آپ یو ایو کو دیکھ لیجئے یہ لوگ حالات کے حساب سے اپنے آپ کو ایڈیپٹ کرتے ہیں کی نہیں کرتے کہ جو لوگ حالات کے حساب سے اپنے آپ کو ایڈیپٹ کرتے ہیں وہی لوگ آگے جاتے ہیں اور جو لوگ حالات کے حساب سے ایڈیپٹ نہیں کرتے وہی پرانی سونچ لے کر بیٹھے اگر رہتے ہیں کہ بھائی ہم تھے ہمیں رہیں گے ہماری حکومت تھی ہماری یہ حکومت رہے گی تو یہ اگر آپ لے کر بیٹھیں گے اور نون سائنٹیفک تیمپرمنٹ ایک میوے اور ہائی وی والا ایٹیٹیوڈ جیسے تالیبان کا ایٹیٹیوڈ ہے میوے اور ہائی وی والا ایٹیٹیوڈ میوے اور ہائی وی والا ایٹیٹیوڈ لے کر آپ بڑھ جائیں گے تو پھر آپ کسی کے ساتھ نہ مینسٹریم میں آپ کا جو ہے کوئی کانٹروبیوشن ہے نہ جو ہے آپ کا جو ہے کسی چیز میں یوگدان ہیں ایک لنچ کی دعوت تھی وہاں پہ بیٹھا تھا تو میں نے کہا میرا ایکسپیرینس میں نے بیان کیا کہ میں وائی ٹوئنٹی میں گیا تھا وہاں پہ میں نے دیکھا کہ انیس انیس بیس بیس سال کے بچے جو ہے وہ پالیسی میکنگ کے کریئر کے بارے میں بات کر رہے ہیں میں نے جب ان کے سامنے کہا تو انہوں نے سنتے ہی کہا ارے ہم کو تو یہ لوگ آنے ہی نہیں لیتے میں نے کہا آپ نے ٹرائی کب کیا آپ نے ٹرائی کب کیا بھائی آپ ٹرائی کریں گے آپ جائیں گے آپ دیکھیں آپ کانٹریبیٹ کریں گے اور آپ جب بولیں گے تو پھر آپ کی بات سنی جائے گی جب آپ کانٹریبیٹ ہی نہیں کریں گے آپ دور ٹھہریں گے وہیں ٹھہر کے آپ روئیں گے چلائیں گے چیخیں گے وہ تو ایسا ہے جیسے جو ہے نا خاندان میں ہوتا ہے نا کہ بوہ پیسے والی ہوتی ہے تو اس کے دوسرے جو ہے رسیدار جو ہے شکایتیں کرتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہمارے لئے انہوں نے کیا کیا رہے انہوں نے محنت کی ان کے پاس پیسہ آیا آپ بھی محنت کرو آپ بھی پیسے والے بنو کس نے روک آیا آپ کو کس نے آپ کو پکڑ کے رکھا ہے تو بات آپ کی صحیح ہے یہ جو وکٹیم وڈ منٹیلیٹی ہے سب سے پہلے سب سے بڑا اینیمی جو ہے مسلمان کمیونٹی کا وہ وکٹیم وڈ منٹیلیٹی ہے اور یہ بات ہمارے کئی سعودی پولٹیکل انیلیسٹ ان کے ساتھ بھی جب ہم بیٹھے تو انہوں نے بھی سیم بات کئی کہ بھائی وکٹیم وڈ منٹیلیٹی جو ہوتی ہے یہ آپ کا سب سے بڑا اینیمی ہے چاہے وہ مسلم کمیونٹی نہیں کوئی بھی کمیونٹی لے لیتے آپ وکٹیم وڈ منٹیلیٹی آپ کو کہیں نہیں لے جائے گی آخری بات میں اس پورے ڈسکشن کو سماپ کرتے میں کہوں گا ایک انگریزی میں کہتے ہیں کہ there is nothing permanent in life except change and those who refuse to change are bound to perish تو آپ سبھی دیکھنے والوں کا بہت بہت شکریہ آپ ہم کو دیکھتے رہیں چینل کو سبسرائب نہیں کیا تو سبسرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور جو کانٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں نیچے لنک دی بھی ہے آپ ہمارے ساتھ کانٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں thank you so much جہن موسیقی